اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے رمضان سپیشل میں ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہیں ایک نیو ریسپی مینی پوٹیٹو رولز کی ریسپی تو چلے چلتے ہیں ریسپی کی طرف تو یہاں پر میں نے لے لیا تھا دو کپ میدہ اچھے سے چاند لیا تھا ایک کپ اور کپ اس کے اندر ڈال لیتے ہیں ایک بڑے سا باول لے لیں گے اور یہاں پہ ہم ہاف ٹی سپون کے برابر نمک کر لیں گے اور اب جو ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ نمک میدے میں اچھے سے مکس ہو جائے اور اب ہم پانی ڈالیں گے پانی ہم اتنا ہی رہ لیں گے جتنا ہمیں ضرورت ہو گا اچھے سے ہم ان کو سارا سمیٹ لیں گے اور سٹپ بار سٹپ پانی ڈالتے رہنگے جتنا ہمیں ضرورت پڑے گا اور ایک صوفٹ سی ہم نے اس کی ڈو بنا لینی ہے میدے کی ٹھیک ہے اور اب ہم جو ہے اس کو اچھے سے سمیٹھتے رہتے ہیں سائٹ سائٹ سے اور آرام سے آرام سے پانی ڈالنا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا ضرورت پڑے گا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم اس کو گون لیتے ہیں یہاں پر جو تھا ایک سوفٹ سی ہماری ڈو جو ہے وہ تیار ہو گی تھی اتنا پانی استعمال ہوا تھا اور اب میں تھوڑا سا ہاتھوں پہ انگلیوں پہ آئل لگا کے اس کے اوپر لگا لیتی ہوں تو ہماری نرم سی ڈو جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے یہ اپنے تیس منٹ کے لیے اپنے اسے ریسپ پہ رکھ لینا ہے اور یہ ہم نے درمیانے سائز کے تین بڑے آلو لے لیے تھے ان کو ہم نے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد تھنڈا کر کے ہم نے قدو کش کر لیا تھا اب ہم اس میں مثالیں ڈالتے ہیں ہم نے ایک ٹی سپون دھنیا پوڈر لیا تھا ہاف ٹی سپون ہم نے چیلی فلیکس لیا تھا ہاف ٹی سپون ہم نے نمک لیا تھا تھوڑا سی ہم نے حلدی لی تھی گرم مثالہ ہاف ٹی سپون لیا تھا بھنا کھٹا زیرا ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہم نے ریک چلی لی ٹھیک ہے تو اب یہاں پر جو ہے ہم نے تمام مسالیں اس کے اندر ایٹ کر لیا تھے ہم لوگوں نے اتنی مسالیں ڈالے تھے جتنا ہم سپائسز کھانا پسند کرنے ٹھیک ہے باقی اگر آپ لوگ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ اس کو اور بھی بلیک پیپر بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے باقی اگر کوئی سکپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو اچھے سے ہم مسالہ اس کے اندر مکس کر لیتے ہیں یہ ہم نے تھوڑا سا دھنیا لے لیا تھا اور اس میں ہم نے دو ہری مرچے ہیں وہ بھی کٹنگ کر کے اس میں ڈال دی تھی تو یہ ہرا دھنیا اور ہری مرچے ہم اس میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے اور یہ ہم نے دو ٹی سپون جو ہے ہم نے کون فلور لے لیا تھا اور وہ ہم اس میں اب مکس کر دیں گے کون فلور ڈالنے کا مقصد ہمارا یہ ہی تھا کہ جب ہم اس کے مٹیریل کو تیار کریں تو اس کی بائنڈنگ جو ہے وہ اچھی سے ہو جائے تو ہمارا یہاں پر سوفٹ جو ہے میدے کی دو جوتی وہ تیار ہوگی تھی تیس منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے یہ دیکھیں میں سارا سمیٹ لیتی ہوں یہ دیکھیں سوفٹ سوفٹ تیار ہو گیا تھا اب ہم ایک پیلنے کے اوپر ہلکا سا سپرنگل کر لیتے ہیں میدہ اور اس کو سمیٹ لیتے ہیں سارا کا سارا اور پھر ہم اس کی درمیان سے کٹنگ کر لیں گے جیسے کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اتنا ہی میدہ لینا جتنا آپ لوگوں کو بنانا ہوگا اگر آپ نے زیادہ بنا کے رکھنے ہیں فریز کرنے ہیں تو آپ دو سے ہم نے لیا ہے آپ تین بھی لے سکتے ہیں چار بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور ہم اس طرح پیڑے بنا کے رکھ لیں گے تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو میدہ چھڑکا اور ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا بڑھا کر کے چکلے کی طرح چکلا لے کے ہم نے اس سے روٹی کی طرح بیل لینا ہے آپ نے بہت باریک جیسے ہم روٹی بیلتے ہیں اس طرح بیلنا ہے ہاں بلکل اور ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے صرف ایک جو میدے کا ہم نے دکھا لیا تھا پیڑے کا اور باقی ہم نے بنا کے فریز کر کے رکھ لیے تھے یہ دیکھ لیں ہم نے کتنی باریک روٹی بیلی ہے بلکل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بہت باریک باریک سے ہم نے روٹی بیل لی تھی اور درمیان میں ہم اس کا ایک چھوٹی سی کٹوری کوئی سی بھی رکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی چیز ہو تو آپ اس کے درمیان میں رکھ سکتے ہیں درمیان میں رکھنے کا مقصد بھی ہم آپ کو کچھ ریر میں بتائیں گے کہ ہم نے اس کو کیوں رکھا تھا اب ہم مٹیریل جو ہمارا ریڈی ہو گیا تھا وہ ہم ان کے سائٹس پہ رکھ دیں گے سائٹس پہ رکھ کے ہم آرام آرام سے جو ہے کیونکہ نیچے ہماری ایک پیڑا تیار تھا تو اس لیے ہم نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے ان کو اچھی طریقے سے سپریڈ کر لینا ہے ساری سائٹس پہ تاکہ روٹی بھی نہ پھٹے اور یہ اور آپ نے اس کی لیر جو ہے بہت زیادہ موٹی نہیں کرنی باریک باریک سی اس کی لیر کو ہے نا آلو کی لیر کو پھلان اور Cyr pulled more than six he'd پہلے ہم نے پسٹم اس کی الاعیار پیز کے مدد سے ، مرحبت کو مل سور کیر چار سائٹس کرمچنگیں مرحبت پیزے jun کسرے کے مدد سے اس کی ساکتے ہیں جی اب ہم نے اس کی سارے چاروں سائیڈوں سے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اب یہ دیکھیں ہم جتنے جتنے ہمیں پیس چاہیے ہم نے یہ وہ کر لی ہے اب ہم درمیان میں اس کو پانی لگائیں گے اور اب اس کو ہم سائیڈوں سے لے کے آپ کو رول کرنا بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اسے رول کیا تھا شروع سے ہم نے اس کی دونوں سائیڈوں کو اٹھانا ہے ہلکا سا کھینچ کے اسے ہم نے ٹائٹ سا اس کا گول کر کے رول سا بنا لینا ہے یہ دیکھیں جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں آشتہ آشتہ کر کے اگر سائیڈ ذرا سی کوئی کٹنگ نہیں ہوئی تو آپ اس کو ہلکا سا دوبارہ کٹنگ کر لیں اور یہ ہم نے آشتہ آشتہ لے جا کے پانی والی جگہ سے ہمارا یہ پیک ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا کتنا پیارا چھوٹا سا رول تیار ہویا خوبصورت سا ہمارا کتنا پیارا سا مینی پوٹیٹو رول جو ہے وہ تیار ہو گئے تھا اس طرح ہم نے سارے تیار کر لیا تھے اور لو فلیم پہ ہم نے آئل کو رکھ دیا تھا تو اب جو ہے ہم اس کو لو فلیم پہ ہی بنائیں گے فرائی کریں گے تھوڑا ٹائم ملے گا اس لئے جو ہے باقی آپ ساسات اپنے اور کام کرتے رہیں تو اب ہم جو دوسرا پیرا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ ہم نے دو کپ میدہ لیا تھا تو ہمارے دو پیرے بنے تھے باقی جو تھے وہ ہم نے اپنے فریز کر کے رکھ دیئے تھے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی ایسے کریں گے آپ لوگ فریز کر کے رکھ لیں تاکہ بہت آسانی ہو تو ہم آرام آرام سے جو ہے ان کو ہم نے تقریباً 15 منٹس بعد اس کو چک کیا تھا تو یہ جو تھے وہ ہاف فرائی ہو گئے تھے نیچے سے ایک سائٹ سے دیکھیں ہمارے کتنے پیارے گولڈن سے کلر رو اس کا آگیا ہے خوبصورت لگ رہے ہیں بہت دیکھنے میں بھی اور انشاءاللہ کھانے میں بھی آپ کو یہ بہت مزدار لگیں گے تو اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں آئل سے اور ہم اس کو سیٹنگ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ہاں تو یہاں پر جو ہے ہمارے مینی پوٹیٹو رولز وہ تیار ہو گئے ہیں بہت ایزی ریسپی ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کسی بھی سوس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں یا آپ کیچپ لے سکتے ہیں کوئی بھی چیز کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں اور آپ لوگ کومنٹ کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ